ماما بچہ لائف پریگننسی ٹھرڈ منٹ حمل کے تیسرے مہینے میں بیبی ڈیویلپمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کے علاوہ ماں کے بوڑی میں کیا کیا چنجز آ رہی ہوتی ہیں کون کون سے سیمٹمز ہوتے ہیں کیا کرنا چاہیے کون سے ڈائیٹ لینی چاہیے کون سے پریگننسی ٹیسٹ کروایا جاتے ہیں یہی ہم دیکھیں گے اس سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹس پریشن مل سکے سب سے پہلے جو نوہ ہفتہ ہوتا ہے یعنی کہ ویک نائن اس ہفتے میں بچے کو فیٹس کہتے ہیں کیونکہ اس ہفتے میں بچے کے بہت سے آرگنز بننا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سے بیرونی ازا آنکھیں مسلز بننا شروع ہو جاتے ہیں لیکن آنکھیں جوتی ہیں وہ بچے کی جو ہے وہ سائس میں ہفتے تک بند ہی رہتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ویک ٹین یعنی کہ دسمہ ہفتہ دسمہ ہفتے میں جو بچے کا دیل ہوتا ہے وہ مکمل بن جاتا ہے اور پوری طرح سے اپنا کام یعنی پوری طرح سے اپنا فنکشن سٹارٹ کر دیتا ہے بچے کے جبرے کی ہڈی جو بون جس کو بولتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتی ہے بچے کا دماغ ڈیویلپ کارا ہوتا ہے اور آگے فور ہیڈ یعنی ماتھے کے ساتھ ملا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ابھی بچے کا سر بہت بڑا ہوتا ہے یعنی بچے کے جسم کا آدھا ہوتا ہے یعنی کہ سارٹنگ میں بچے کا جب آپ الٹرسانٹ کرواتی ہیں تو بچے کا سر جوتا ہے بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ آگے فور ہیڈ سے اس کا دماغ ملا ہوتا ہے ویک الیون یعنی کہ یاروہ ہفتہ یاروہ ہفتے میں بچے کی ہڈیاں آہستہ آہستہ سخت یعنی ہارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن بچے کی سکین آبی بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے مطلب آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بچے کے جو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں ہوتے ہیں اس کے دمیان جو ویب لائک جلی بنی ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ سیپریٹ سیپریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں سیپریٹ سیپریٹ آپ ٹوانٹی فنگرز بچے کوئی اب جو ہے وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑے حرصے تک بچے اپنی انگلیاں جو وہ ہلانا ہلانا بھی شروع کر دیتا ہے ویک ٹویل باروہ ہفتہ باروہ ہفتے میں بچے کی جنسی ازا بننا شروع ہو جاتے ہیں یعنی جس کو جینٹیل اورگنز کہتے ہیں جس سے جلد ہی آپ بچے کی جنس یعنی جینڈر کا پتہ لگا سکتے ہیں مگر بچے کی انگلیوں کے ناہون بننا شروع ہو جاتے ہیں اس ہفتے بچے کا موں ہلنا شروع کر دیتا ہے یعنی بچے کی جو سکنگ مومنٹس ہوتی ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں جس سے بعد میں بچے کو دودھ پینے میں مدد ملتی ہے اور یہ بچے کی مومنٹس سٹارٹ ہو جاتی ہیں اسے کچھ تھوڑے ویکس کے بعد بچہ جو ہے وہ انگٹھا بھی چوسنا سک کرنا شروع کر دیتا ہے ویک ٹھارٹین حمل کا تیرہوہ ہفتہ تیسرے مہینے کا یہ آخری ہفتہ ہوتا ہے اس ہفتے میں پلیسنٹا جس کے ذریعے ماں سے اکسیجن و خوراک بچے کو ملتی ہے وہ پوری طرح ڈیولپ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ مزید بچہ جیسے جیسے گروہ کرتا ہے پلیسنٹا بھی سائسہ گروہ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پلیسنٹا جو ہوتا ہے وہ چیز ہو ہوتا ہے اس سے بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں سے خوراک لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو کیڈنی اپنا کام شروع کر دیتا ہے یعنی بچہ جو ہے وہ یورین پاس کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ امنیوٹک فلوڈ میں جاتا ہے وہاں سے وہ بھی خارج ہوتا ہے بچے کا سائز اور وزن بیبی سائز اور ویٹ کتنا ہوتا ہے تیسرے مہینے کے آخر میں بچے کا سائز تیسرے مہینے کے آخر میں بچے کا سائز ٹو پر نائن ون سے لے کر تھری انچ ہوتا ہے اور وزن جو ہوتا ہے وہ پوائنٹ ایٹ نائن اونس ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس سے انتظرہ لکھا سکتے ہیں کہ ایک بڑا لیمن کا سائز یا ویٹ جتنا ہوتا ہے تیسرے مہینے کے آخر میں جو بچے کا سائز اور ویٹ ہوتا ہے ماں میں کون کون سی تبدیلیاں اور علامات سمٹمز آتی ہیں بلیڈنگ گمز یعنی مسروروں سے خون آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بہت کومن ہوتا ہے پرگننسی سمٹمز ہوتا ہے اس میں مسروروں سے خون آنا کومن ہوتا ہے اس میں کیار کرنی چاہیے سوفٹ برشیز ملتے ہیں وہ کرنے چاہیے اس کے علاوہ کوئی اچھی ٹوٹ پیس استعمال کرنی چاہیے دانتوں کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے کیونکہ دوران دانت جو ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں اس وجہ سے مسروروں سے خون آتے ہیں تو دانتوں کی کیار کریں ٹھیک ہے نیکس آ جاتا ہے ماں کو پرگننسی یعنی سکین ڈارکننگ جل کا کالا ہونا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرگننسی میں یہ بھی بہت کومن ہوتا ہے جو بعد میں جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ حاملہ عورت کی جسم کو کوئی حصہ یعنی کسی کا چہرے کا رنگ کالا ہو جاتے ہیں کسی کی گردن کالی ہو جاتے ہیں کسی کی چھاتی کا رنگ کالا ہو جاتے ہیں اور کسی کے پیٹ کا رنگ کالا ہو جاتے ہیں تو یہ بہت سب نورمل ہے یہ بعد میں ٹھیک ہو جاتے ہیں ہارٹ برنڈ سینے میں جلن سینے میں جلن ہونے کی وجہات یہ ہوتی ہے کہ ایک دم بہت زیادہ کھا لینا آپ بجائے کے دن میں تین کھانا کھانے کی بجائے دن میں جو ہے وہ پانچ سے چھ دفعہ تھوڑا تھوڑا ضرور کھائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پانی بہت زیادہ پینے سے اور تھوڑا تھوڑا کھانے سے آپ کو ہارڈ برن اور کونسیپیشن جیسے مسائل سے چھوٹکارہ مل جاتا ہے پینے سے بلڈ کا فلو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو وینز ہوتی ہیں وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جاتی ہیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بہت کومن ہوتا ہے یہ سیسے پرگننسی ختم ہوتی ہے یہ خود ہی نورمل ہو جاتا ہے سب کچھ اس کے بعد آجاتا ہے اہم ٹیپس پرگننسی تھرڈ بان کے کچھ اہم ٹیپس ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی ہوتی ہے چھوٹے حصوں میں کھانا کھائیں ٹھیک ہے ایک دم سے کھانا کھانے کی بجائے بجائے کہ آپ دین میں تین دفعہ بڑے بڑے حصوں میں کھانا کھائیں دین میں پانچ سے چھ دفعہ آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں کھانا کھائیں اس کے ڈیوائیڈ کر کے ایٹ آئرن ریچ فوٹ آئرن سے برپور غزہ پہلے تین جو ماں ہوتے ہیں اس کے اندر ڈاکٹرز آپ کو سپلیمنٹ آئرن کے نہیں دیتے ہیں چوتھے ماں سے دیتے ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ پہلے تین ماں میں آپ ایسی غزائے کھائیں جو کہ آئرن ریچ ہوں جیسے گوش کلیجی اور ایسی بہت سے چیز ہوتی ہیں انڈا ہو گیا سیب ہو گیا تے کیلشیم کیلشیم لیں ٹھیک ہے کیلشیم بہت زیادہ ضروری ہے بچے کی بونز کے لیے بچوں کی بونز ہارڈ ہو رہی ہوتی ہیں بند رہی ہوتی ہیں دیویلپ کر رہا ہوتا ہے بچے کے جسم تو اس میں کیلشیم بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ سپلیمنٹ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ دودھ لیں دہی لیں چیز لیں ساری چیزیں ڈونٹ پیل سم فروٹ پھل جیسے کہ سیب اور آڈو کے چھلکے بلکل بھی نہ ہوتا رہے کیونکہ یہ جو ان کے چھلکے ہوتے ہیں ان میں کونسیپیشن دور کرنے والے فائبر ہوتے ہیں حمل کے تیسرے مہینے میں ٹیسٹ پرگننسی تھرڈ منٹ ٹیسٹ کو ان کو ان سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے ہورین ٹیسٹ یعنی بشاپ کا ٹیسٹ بشاپ کا ٹیسٹ یہ دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں پرگننسی کو کنفرم کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے باعث دکار ہورینی ٹریک انفیکشن یعنی ہوتی آئی ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بشاپ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو ہے پیش آپ کی جگہ پہ جلان ہوتی ہے جس کی وجہ ہوتی ہے کہ انفیکشن ہو سو جاتا ہے بھی یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے جو جو پیگنٹ وومن ہے اس کا جو ہیمو گلوبن یعنی ایش بی لیول اس کے ریڈ بلر چیلز یہ سارا کچھ دیکھنے کے لیے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں اس کے حساب سے اس کو پھر ڈوکٹر جو ہے وہ میڈیسن پر سٹرائپ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے جو ہے وہ بلر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے ڈوپلر ٹیسٹ دل کی دھڑکن کا ٹیسٹ بچے کی جو دل کی دھڑکن ہوتی ہے وہ نورملی سکس چو ایٹ ویک ہیں تو ہی آپ کی جو مطلب آپ کو پیگننسی ہے وہ کنفرم ہوتی ہے اور مینز آپ کا جو مسکیجز کے چانسز ہیں اب وہ کم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تو یہ کنفرم کرنے کے لیے ڈوپلر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس بچے کی ہارڈ بیٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے جو کہ ہنڈرڈ ٹو ون تھرٹی کے درمیان ہوتی ہے پر منٹ آلٹرا ساؤنٹ ٹیسٹ آلٹرا ساؤنٹ ٹیسٹ جو نورملی کیا جاتا ہے وہ تم نے دیکھنے کے لیے بچے کو دیکھنے کے لیے برگننسی کی لیے اس کے علاوہ یہ دیکھنے کے لیے کے بچے کے اندر ہوئی ابنرملی ہیڈیز تو نہیں ہیں کہ بچے کے اندر ہوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور یہ سب دیکھنے کے لیے جو ہے ہیڈری رسم ٹیسٹ کیا جاتے تاکہ آگے جا کے کوئی مسائل نہ ہو تو ٹکانس فور وچیں Wat 두аний موسیقی